بھارت مقبوضہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر کے بینکوامی قوانین کی کھلنم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے مدی حکومت کی طرف سے پانچ اگز 2019 میں آرٹیکل 370 کو منصور کرنے کے بعد سے مقبوضہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق پامالیوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے بھارتی فوجوں نے پانچ اگز 2019 سے اب تک 780 سے زائد ماسوم کشمیروں کو شہید تشدد و طاقت کے استعمال سے 2362 سے زائد افراد کو زخمی جبکہ کم از کم 21,000 بہتر افراد کو گرفتار کیا ہے روزانہ کی بنیاد پر کشمیر نوجوانوں کا زیر حراست قتل تشدد و گرفتاریاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ بھارت کشمیروں کے ہر حق کو نظرانداز کر کے کشمیروں کو ہر حال میں محکوم بنانا چاہتا ہے متعدد بین لقوامی انسانی حقوق تنظیمیں اپنی رپورٹس میں مقوضہ کشمیر میں جاری بھارتی فوجوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کو دستاویزی شکل دے چکی ہیں جن کو جھٹایا نہیں جا سکتا تاہم بھارت انسانی حقوق پامالیوں کے واقعات کی تحقیقات کی بین لقوامی کالوں کو مسلسل نظرانداز کر رہا ہے مقوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کا براہرہ اس تعلق دہائیوں پرانے حل طلب کشمیر تنازے سے ہے جنوبی کشمیر کے زلہ اسلام آباد میں تیز رفتار ٹرین کی ضد میں آ کر سی آر پی ایف کا ایک ہلکار زخمی ہو گیا ہے بھارت میں اسدودی نویسی نے کہا ہے کہ مودی حکومت بھارتی مسلمانوں کو برابر کے شہری حقوق دینے سے انکاری ہے ان کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں میں پہلی بار انٹیلیجنس بیورو کی سینئر قیادت میں کوئی مسلمان افسر نہیں ہوگا بی جے پی مسلمانوں کو جس شک کی نظر سے دیکھتا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے بھارتی سپرم کورڈ نے دفعہ تین سو ستر کیس سے پہلے سرویسز آرڈیننس کے خلاف دیلی حکومت کی دائر کردہ ارزداشت کی سماعت سے انکار کر دیا ہے بھارتی ریاست کرالہ کے وزیر اعلیٰ پینارائی وجین نے کہا ہے کہ منیپور کو فزادات کی سرف زمین میں تبدیل کرنا آر ایس ایس کا ایجنڈا رہا ہے درستہ معروف بھارتی اخبار ٹیلی گراف انڈیا نے نوازی دن کی خاموشی کے بعد منیپور تشدد پر مگرمچ کی آنسو بہانے پر ملک وزیر اعظم نئی درموڈی کو خوب آڑے ہاتھ ہو لیا ہے اخبار نے اپنے صفحہ اول پر ایک بڑے مگرمچ کی تصویر شائع کی ہے جس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو بہتے ہوئے دکھائے گئے ہیں تصویر کی کیپشن میں لکھا ہے کہ در اٹھنے اور شرم کرنے میں نوازی دن لگ گئے